کے لیے یعنی لکھنو کے لیے آپ گاڑیوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے اب سس محل کے پاس سے بھی بلیا سے لکھنو جانے کے لیے ایارٹی کا کھڑی ہے یہ صبح ساتھ بجے پرتی دن کھلے گی اور لکھنو پہنچے گی اس کا قرائے آٹھ سو ننیانبے ہوگا آئیے بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی سروعات کی ہے بلیا کے سس محل سے جو لکھنو پہنچے گے صبح ساتھ بجے یہاں سے نکلے گی آئیے بات کرتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں اور کیسے کیسے یاتریوں کو شبدائیں دی جائیں گی اور کب یہاں سے کھولے گی کب لکھنو پہنچے گی کیسے اس کی بکنگ ہوگی کیسے لوگ اس کا لاب لیں گے آئیے اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈاکٹر بھوپیج جی سے بات کرتے ہیں جی دنے باد روشن بھیا یہ ونائک ٹیولز کے نام سے آپ ہمارے روپم تیواری جی ہیں ہمارے گرام سبھا کے رہنے والے بھی ہیں انہوں نے ہی شروعات کیا ہے بہت اچھا پاہل کیا انہوں نے یہ اٹیا گاڑی یہ صبح میں چھے بجے ہمارے گرام پنچایت بلہری سے چلے گی اور یہاں ساتھ مجھے پھر سواری کو لے کر کے شیش محل بلیا سے پرستان کرے گی لکھنو کے لیے اور بارہ بجے تک وہاں لکھنو پہنچ جائے گی اور اس کا جو پورا ائر کنڈیشن گاڑی ہے ائر کنڈیشن گاڑی ہے 899 میں اس کا بھاڑا رکھا گیا ہے اور اس کی دوسری ایک گاڑی اور بھی آنے والی ہے جو کی بہریہ سے چلنے والی ہے اس کا ایک اور ترنس شروعات کیا جائے گا یہاں لوگوں کو اتنا صبح دہا ہوتا ہے ابھی بھی لکھنو آنے جانے میں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس کا بہت اچھا شروعات کی ہیں اچھا یہ بارہ بجے لکھنو پہنچے گی لکھنو سے کب کھلے گی لکھنو سے پودا تین بجے ادھر سے بلیا کے لیے پرستان کرے گی یہاں کب پہنچے گی یہاں وہی قریب ساڑھے آٹھ اٹھ بجے لکھنو کون سے جگہ ہوگی جہاں لوگ یاتری اترین گے جہاں سیاتری پرویس کریں گے بلیا کے لیے بلیا شیش مہل سے شروع کر کے اور پالی ٹیکنیک چوڑھا پہ چھوڑے گی اور پھر پالی ٹیکنیک چوڑھا سے بلیا شیش مہل کے لیے پرستان کرے گی کوئی ریزرپ گاڑی کراتا ہوں ایک ساتھ اس کے لیے کیا شب دع دیں گے اس کے لیے ہم لوگ شتہ سرولیس یہ دیں گے کہ ان کے دوراجے پر جا کے ہم پکپ کر لیں گے ان کا گھر یہاں سے بلیا سے بلیا سے بلیا ہو یا تیس کل میٹر ہو چالیس کل میٹر ہو اس کے ہم لوگ کاش ایک روپیہ نہیں لیں گے چالیس کل میٹر ہے کہ دور ہے چالیس کل میٹر آنا اچی کل میٹر ہے اسی کل میٹر کے جوں فیول اس کا لگے گا ہے وہ ہم لوگ فیول کنسیسن دے دیں گے لکھنوں سے جب ہم بلیہ جب لکھنوں چلیں گے اس ٹاپس کہاں دیں گے جہاں لوگ چاہ پانی کریں گے یہاں ہم لوگ اس ٹاپس دیں گے پربانچل ایکسپریس وے پہ وہاں پہ ہم لوگ جو بھی بیکتی ہیں اپنا مطلب ناستہ چاہے پانی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں بلو جی آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے لئے کیا سب ہے جو انہوں نے شروعات کی ہے بلیہ کے لوگوں کے لئے چونکہ سبیدہ جنک ہوگی چونکہ ٹین سے بس سے آٹھ گھنٹے سے دس گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن اے چار گھنٹے میں پانچ چار سے پانچ گھنٹے میں لکھنوں کی شفر کرائے گی اس کے لئے کیا ہے میں بھائی دینا چاہتا ہوں تیواری جی کو یہ میرے چھتر کے ہیں ہمارے بلاک کے ہیں اور ان کا ٹیلی فون آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ دیپاولی کے ٹائم میں ابھی چھٹ کے ٹائم میں لکھنوں سے چہہ کانپور سے چاروں طرف سے بہت رس چل رہا ہے ٹرین میں اور دوسرا چیز کی لکھنوں جانے کے لئے جب سے پروانچل ایکسپریسویں بنا ہے تب سے بھائی روڈ سے بڑھیاں کوئی سادھن ہے نہیں اس لئے میں ان کو بہتا ہوں ان سے ہم لوگوں نے اگرہ کیا ہے اگلے ہفتہ یہ بہریان سے بھی ایک گاڑی کھلوانے والے ہیں جو بہریان سے چلے گی ہم لوگوں نے یہ دو بجے رکھے تھے ادھر سے ٹائمیں ہم لوگوں نے کہا کہ دو تین گاڑیاں چل رہی ہیں اس کا ٹائمیں یہی ہے آپ تین چار پانچ کریے اس کو تو اس کا انہوں نے سجھاؤ کو مانا ہے میں ان کو پھر سے بڑھائی دیتا ہوں روسان جی آپ کو بھی بڑھائی دیتا ہوں آپ کے ساندھار بہت دو دنیا بہت سر اپنا چکی کوئی کسٹمر کوئی پسنجر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہا تو اس کا نمبر بولیے نمبر ہے چھیتر پہنٹالیس بے آسی اسی اسی نمبر ہے اس نمبر پہ لوگ بات کر کے بوکنگ کرا سکتے ہیں ایک دیم پہلے چھیتر پہنٹالیس بے آسی اسی اسی جی سر اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس یہ اٹی کا گاڑی کیلئے یہ گاڑی کیا بولے سر ابھی یہ نیو کار ایجنسی سے نکلی ہوئی کار ہے لوگوں کو کال آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں گاڑی مینٹیننس کیسی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ابھی ایجنسی سے نکلی ہوئی یہ کار ہے آپ دکھا بھی سکتے ہیں دوسری گاڑی بہریات چلے گی جو بلیا ہوتے ہوئے لکھنوں پہنچے گی ایک بہترین طریقے سے اس کا آئیوجن کیا گیا ہے اور اس آئیوجن میں تمام لوگ موجود ہیں سب لوگ بدھائی دے رہے ہیں کہ ایک نئی شروعات بلیا سے لکھنوں کے لیے نمسکار